اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے ابھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما غزل نمبر تین ہے کوئی امید بھر نہیں آتی مزا سردلہ خان غالب کی نائنٹھ کلاس کی جو نئی بھوک ہے نیشن بول فونڈیشن اس کی یہ غزل ہے اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں شئر نمبر پانچ آج ہم کریں گے چار شئر پہلے چار جو اشار ہیں ان کی ہم تشریح کر چکے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حسنہ افضائی ضرور کیجئے شئر نمبر پانچ ہے ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی اس شئر میں شائر مرزا غالب اپنی خاموش طبعی کا ذکر کر رہی ہیں تشریح شروع کرتے ہیں شائر میں فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموش دو وجوہات کی پناہ پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ محبوب کے حسن کے جلموں کا اس کے دل پر اس قدر حجوم ہوتا ہے اس قدر اثر ہوتا ہے کہ وہ ساکت اور سامد جلوے محبوب میں گم ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اسی کو دیکھتا رہے خاموشی کے ساتھ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلحت ان خاموش رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو یا اس کے راز فرشانہ ہو جائے اور پھر محبوب عاشق سے نراز نہ ہو جائے غالب کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے تصور میں اس قدر مدھوش ہیں کہ دنیا و مافیا سے ہی بے خبر ہو گئے ہیں برنہ ہمیں بھی اندازے بیاں پر قدرت حاصل ہے اور ہم بھی اظہار محبت پر قادر ہیں مگر بولتے اس لیے نہیں کہیں اظہار محبت اور حال دل سن کر ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے یا ہمارے دل کی تحریر پر اپنا نام لکھا دیکھ کر اس کے مزاج نازہ پر گرا نہ گزر جائے خاموشی کے پردے میں ہم بھی اپنے عشقی مراج جاتے ہیں ہمیں ہر بات کرنا آتی ہے لیکن ہر بات کا اظہار کرنا اقل مندی نہیں ہوتی منزلے عشق کا حصول ہی وہ مسلحت ہے جس کی خاطر ہم چھپ چاپ ہیں آپ ملزا غالب کی اس بات سے ان سب باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں مجھے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نکی کی راہوں پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سا خیال اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کی فرمائش لازمی پوری کریں گے ہمیں دیجئے کا اجازت رابرہ کا اللہ بلیس یو اور جانے سے پہلے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی صحت کا رکھنا ہے بہت سا خیال اللہ حافظ